دیرہ بکٹی سے پی بی دس کی یہ نشست اور یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سرفراز بکٹی کامیاب ہوئے ہیں اکتالیس ہزار تین سو ووٹ انہوں نے حاصل کیے بلوچستان اسمبلی کی یہ نشست اور دیرہ بکٹی پی بی دس سے اکتالیس ہزار تین سو ووٹ حاصل کر کے سرفراز بکٹی کامیاب قرار پائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے میدان مارا ہے سرفراز بکٹی یہ نشست اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پی بی دس دیڑا بکٹی سے سرفراز بکٹی جو کہ اس وقت کامیاب قرار پا چکے ہیں یہ مکمل غیر حتمی غیر سرکاری مگر مصدقہ نتائج ہیں جو کہ سنو نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کے مطابق سرفراز بکٹی یہ نشست جیت چکے ہیں بلوچستان نے اکتالیس ہزار تین سو ووٹ لینا مگر مصدقہ یہ ایک انیوجل بات ہے یعنی سرفراز بکٹی صاحب نے یہ جو سیکیور کی ہیں بوٹ دیکھیں انہوں نے انہوں نے انٹیر امنیسٹر نے سب کچھ رہا انہوں نے چھوڑا ریزائن کیا ریزائن کیا اس وقت یہ کہتے تھے کہ نون لیگ میں میرے دوست یاد ہے وہ میں نون لیگ میں جاؤں گا آپ کو یاد ہوگی تیوی پروگرام میں انہوں نے اس کی فرمایا تھا یہ مجھے نہیں یاد لیکن انہوں نے فرمایا تھا مجھے ان کی ایسٹر میں سنکے شوق لگا تھا مجھے شوق لگا تھا ان کے سٹیٹمنٹ سنتے ہیں آپ نے آپ نون لیگ میں جاؤں گا پیپلز فارٹی کے سامن میں آتی ہے ان کا پیپلز فارٹی میں جانا جام افلسپیلہ جام کمال صاحب انوار اللہ کاکر صاحب اور سرفراز بکٹی صاحب ان تینوں کا پلین یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں جائیں گے اور جام صاحب نے اور انوار اللہ کاکر صاحب نے ملاقات بھی کی ایک اور نتیجہ اب چونکہ سسٹم چل پڑا ہے ایم ایس کا نتائج دھرہ دھر موصول ہو رہے ہیں تو اب ہم مجھے ناغلی کے ساتھ ایم ایس کا الیکشن منجمنٹ سسٹم کا یہ جو نتائج ہیں اس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سورس یہ ہے اور خانے وال پی پی دو سو آٹھ سے چراسی پولنگ سٹیشنز کے یہ نتائج ہمارے سامنے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر حسین عابد انیس ہزار نو سو انتالیس ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں اور دوسری جانب محمد جمشید شوکت آزاد امیدوار اٹھارہ ہزار تین سو بانوے ووٹ حاصل کر کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں ایک سو نوے میں سے چراسی پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جو کہ اب تک ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق بابر حسین عابد انیس ہزار نو سو انتالیس ووٹ حاصل کر کے لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں نون لیگ کے امیدوار ہیں پیچھے چھوڑا ہے انہوں نے آزاد امیدوار کو دوسری جانب ویہاری کی انشیس پی پی دو سو پینتیس جہاں سے محمد جانزیب خان کھجی آزاد امیدوار ہیں پندرہ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر یہ آگے دکھائی دے رہے ہیں پیچھے چھوڑا ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں خالق نواز آپ کو بتائیں کہ ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ایک ہزار بارہ ہزار ساتھ سو ساٹھ ہے محصرت کے ساتھ اور محمد جانزیب خان کھجی جنہوں نے پندرہ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں آزاد حیثیت سے وہ یہ الیکشن کنٹیس کر رہے ہیں دوسری جانب پی پی تیرہ راول پنڈی کا ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں چھپن پولنگ سٹیشن کے یہ نتائج کے مطابق آزاد امیدوار ملک فہد مسعود سولہ ہزار آٹھ سو دو ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں پیچھے چھوڑا ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک عمر فاروق جن کے حاصل کردہ ووٹ چھہ ہزار چھہ سو چھبیس ہیں براول پنڈی پی پی ایک سو تیس کا یہ نتیجہ دوسری جانب پی پی دو سو چھہتر کوٹ ادو کے ستائیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جس کے مطابق امجد عباس چانڈیا نوہزار ایک سو چالیس ووٹ حاصل کر کے برتری انہیں حاصل ہے نون لیگ سے ان کا تعلق پیچھے چھوڑا انہوں نے آساد امیدوار رانہ اور انگزیب کو جن کے حاصل کردہ ووٹ آٹھ ہزار تین سو پچاسی ہے ایک سو اٹھاون میں سے ستائیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہمارے سامنے پنجاب اسملی کے ایک اور نشست خانوال پی پی دو سو سات اور دو سو چھ میں سے بائیس پولنگ سٹیشن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں جو کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آمر حیات حراج پانچ ہزار چھے سو اٹھاون ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے آزاد امیدوار سید عباس علی شاہ کو جن کے حاصل کردہ ووٹ پانچ ہزار پانچ سو نوے ہیں عطر صاحب میں آپ کے جانے باؤں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف نون لیگ کے جو امیدواران ہیں انہیں لیڈ حاصل ہے وہ برتری حاصل کرتے دکھائے دے رہے ہیں بلکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں لیڈ کر رہے ہیں